خوش آپ سے خبر شامی کرتے ہیں ڈیپٹی بیورا چیف ملک محمود حسنین جوانا خیلی پورٹ کے مطابق پنجاب حکومت کی حدایت پر زلے انتظامیہ کے جانب سے دس کیلو آٹے کی مفت فرامی کا سیسی راہ شروع کر دیا گیا فاطمہ جناح ہال جوہر آباد میں زلے انتظامیہ کے طرف سے آٹا فرامی پوائنٹ بنایا گیا ڈیپٹی کمیشنر زیشان شبیر رانہ سسٹن کمیشنر خوش آپ نومان محمود رانہ ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر جنرل احمد سحیب سمیر تیگر زلے انتظامیہ کے افسران نے ملستق خاندانوں کو رمضان پیکج کے تحت آٹے کی مفت فرامی کو یقینی بنانے کے لیے ٹھو سکدامات اٹھائے ہیں اس موقع پر ڈیپٹی کمیشنر زیشان شبیر رانہ نے کہا کہ حکومت پنجاب کی حدایت پر ملستق خاندانوں کو رمضان پیکج کے تحت مفت آٹے کی فرامی کو یقینی بنایا گیا ہے آٹے کی مفت فرامی کے لیے باقاعدہ تصدیق کے بعد ٹوکن کے ذریعے یہ عمل پچیس رمضان اور مبارک تک جاری رکھا جائے گا تاکہ غریب خاندانوں کو رمضان پیکج کے تحت یہ سہولت میسر ہو ایک ہزار دس کلو کے آٹے کا تھیلہ فراہم کیا جا رہا ہے ڈیپٹی کمیشنر زیشان شبیر رانہ اور اسسسٹن کمیشنر خوشاب نومان محمود رانہ سمیت دیگر زلیف سران نے مستق غریب خاندانوں کے مردو خواتین میں دس کلو کے آٹے کے تھیلے تقسیم کیے ادھر غریب عوام جو کہ خالی ہاتھ واپس لوٹنے پر مجبور ہو گئے ہیں ہم صبح آٹھ بجے سے آٹے کے انتظار میں لائنوں میں لگے ہوتے ہیں لیکن ہمیں ابھی تک آٹے کا کوئی ایک تھیلہ نہیں ملا انہوں نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے بتایا ہے کہ دس دن کے لیے دس کلو کا تھیلہ نہ کافی ہے اس کا کوٹہ مزید بڑھایا جائے اور آٹے کی تقسیم کا طریقہ کار بھی آسان کیا جائے مجاب نے بہت پیارا فیسرہ کیتا ہے آٹہ دین واسطے صبح دیں آئے شام تک زلیل و خوار ہو رہے ہیں اجے تک سانو کوئی آٹہ ملے نہیں آٹہ ختم ہو چکا ہے لہذا سانو سار میربانی کار کے تھیلو آٹہ